موسیقی رہوڑ سے ایک روز میں دو سو سولہ نئے مریض سپورٹ ہوئے بھالپور میں اشوبے چشن کے تین تیس سو چوبیس نئے مریض سامنے آگئے ملتان بارہ سو سترہ فیصل آباد اٹھانہ سو ستائیس مریض سپورٹ ہوئے شہری آنکھوں کی صفائی کا خاص خیار لکھیں اشوبے چشن کا انڈیکشن سکینڈل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مرز کا پھیلاؤں روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پورے سروسز اسپال کی اپگریڈیشن ہو رہی ہے کابینہ کا فیصلہ ہے سانحہ چڑھا والا پر جی آئی ٹی نہ بنائی جائے نگران وزیالہ موسیٰ نکوی کا کابینہ کے ہمراہ سروسز اسپال کا دورہ سروسز اسپال میں بنائے جانے والے موڈل وارڈ اور موڈل گروم کا مائنہ کیا ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تھے 24 گھنٹے کے دوران لاہور سے پچپن مریض سپورٹ ہوئے صبح بھر میں 131 افراد میں ڈینگی کے تحصیل ہوئی راول پنڈی 33 ملتان بارہ فسراباد نوہ گو جبالہ 6 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا لاہور کے اسپالوں میں ڈینگی کے 71 مریض سے ریلاج ہے ڈینگی سے بچنے کے لئے شہری اپنے باہول کو صاف اور خوشک رکھیں ملک بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جلسے جلوس و محافل ملاد کا بھی تمام کیا گیا عاشقان رسول نے نات اور درود السلام کی محفلیں بھی سجائیں داتا دربار مجید میں پینل اقوامی ملاد مصطفیٰ کانفرینس نگران مزیعالہ محسن نقفی کی بطول مہمان خصوصی شرقات مصر، ترکی، تنزانیہ سمیت، دیگر ممالک علماء اکرام اور قاری حضرات شرک ہوئے قاری حضرات نے اتحای خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی عاشقان رسول نے نبی کریم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے الحمدہ میں ڈسٹریٹ کے ایڈوکیشن اتھارٹی کے ذریعے تمام عید ملاد و نبی کی تقریب ہوئی نگران مزیعالہ پنجاب محسن نقفی کی بطول مہمان خصوصی شرقات بچوں اور بچیوں نے بارگاہ رسالت میں حدیعہ عقیدت کے پھول پیش کیے وزیراعالہ نے پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں انعامات اور سیٹیفکیٹ تقسیم کیے لاہور ریلویس ٹیشن سے اید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیمی جلوس نے غالا گیا جلوس سے پہلے سپورٹس فیسیول سے جایا گیا بچوں نے کراٹی ائر، رسہ کشی، مارچ پاس اور باکسنگ سمیت دی کر کھیلوں میں حصہ لیا جلوس اور سپورٹ فیسیول میں بڑی تعداد میں عشقان رسول نے شرکت لی اور چائل پرٹکشن بیورو میں بارہ ربی ربل کی مناسبت سے محفلے ملا چیئر پرسنٹ چائل پرٹکشن بیورو سارا احمد، تاریکٹر جنرل، بیورو میں مقیم بچوں، بچیوں اور سٹاف کے شرکت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں گلہائی عقیدت کا نظرانہ پیش کیا گیا ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی چیئر پرسنٹ سارا احمد کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک مسلمانوں کے لیے مشے لے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بجلی چوروں کے خلاف ٹریکڈام جاری ہے لاہور کے کئی پولیس ٹیشن بجلی چوری نے ملوگز لکھ لے بجلی چوری کرنے والے تھانوں کی نشادیں الیس کو حکام نے کر دی ہے سی آئی اے کے کچھ سینٹرز پر بجلی چوری ہو رہی ہے ایسٹری اوز نے ڈبی این ایس پیز کو ملوگز تھانوں کے بارے میں آگاہ کیا